السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نوی کے طلبہ سے آج مخاطب ہوں ان کی نسابی کتاب میں ایک مسنوی ہے مرزا شوک کی مسنوی اس مسنوی کا نام ہے دنیا کی ناپائیداری یہ مسنوی دنیا کی ناپائیداری مرزا شوک کی تین مشہور مسنویوں میں سے آخری مسنوی ہے یہ زہرِ عشق سے ماخوز ہے ان دنیا کی ناپائیداری جو مسنوی آپ کی کتاب میں شامل ہے زہرِ عشق ایک طویل مسنوی مرزا شوک کی ہے اس کا آخری حصہ آپ کی کتاب میں درج کیا گیا ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے مسنوی کی تعریف مسنوی کا نوٹ مسنوی پر نوٹ آپ پڑھ چکے ہو اب مسنوی کے کچھ اشعار پڑھیں گے آج ہم اس سے قبل کہ میں مسنوی میں آئے ہوئے کچھ الفاظ اور ان کے معانے میں لکھ چکا ہوں پہلا لفظ سرائے فانی اس کا معانی لکھا میں نے فنا ہونے والی جگہ سرائے ایسی جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پر مسافروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے مسافر آتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں یعنی جس کو آپ آج کی زبان میں ویٹنگ حال بھی کہتے ہیں اس کو یہاں پر گاڑی کا انتظار کیا جاتا ہے گاڑی آ گئی اور مسافر چل دیا پھر تب تک دوسری مسافر آئے اس کو سرائے کہتے ہیں تو یہاں پر فنا ہونے والی جگہ اس کے معانے ہیں مرگ کے معانے موت ناگہانی کے معانے اچانک گور کے معانے قبر خار مانا کانٹا آشیانا گھونسلا بوم اللو یہ الفاظ معانے کچھ میں نے لکھے ہیں انہی کے مناسبت سے میں اشار کی تشریح کروں گا سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ نواب مرزا شوق کا اصلی نام جو تھا وہ تصدق حسین خان تھا نواب مرزا شوق آتش کے شاگرد ہیں اور دنیا کی ناپائداری جو نواب مرزا شوق کی آخری مسنوی کا آخری حصہ زہرِ عشق کا ہے زہرِ عشق کی تصنیف کب ہوئی اس میں اختلاف ہے رشید حسین خان کا نظریہ ہے سن اٹھارہ سو اکسٹھ عیسوی کے اندر زہرِ عشق مسنوی لکھی گئی دوسرا قول ہے شاہ عبد السلام کا انہوں نے کہا کہ مسنوی زہرِ عشق جو لکھی گئی وہ اٹھارہ سو سٹھ عیسوی کے اندر لکھی گئی اور تیسرا قول نظام الدین بدائیونی کا ہے انہوں نے کہا کہ مسنوی زہرِ عشق جو لکھی گئی وہ اٹھارہ سو سٹھ عیسوی کے اندر لکھی گئی اور صحیح قول کے مطابق رشید حسین خان ہی کا نظریہ صحیح مانا گیا ہے کہ مسنوی زہرِ عشق کی تصنیف جو ہوئی ہے مسنوی زہرِ عشق جو لکھی گئی ہے وہ اٹھارہ سو ایک سٹھ عیسوی کے اندر ہی لکھی گئی اس زہرِ عشق مسنوی کا آخری حصہ دنیا کی ناپائداری اس میں مسنوی کا یہ آخری حصہ ہے اس میں شاعر دنیا کی بے سباتی کا تذکرہ نہایت معثر انداز میں کرتے ہیں یعنی محبوب اپنے عاشق سے آخری وسیعت کرتے ہیں کہ دنیا محبت کی جگہ نہیں ہے دنیا لو لگانے کی جگہ نہیں ہے دنیا ایک دن اچانک موت آنے کی جگہ ہے یہ ناگہانی موت کی جگہ ہے یہ ایک سرائی کے معنید ہے یہاں پر ایک آیا دوسرا چلا گیا یہ دنیا جو ہے یہ آنے جانے والی جگہ ہے جس طرح میر تک میر نے بھی اس دنیا کی ناپائداری کو اپنے شیر کے اندر بیان کیا ہستی ہستی اپنی ہباب کی سی یہ نمائی سراب کی سی یعنی دنیاوی زندگی یہ ایک ظاہری دکھلاوہ ہے یہ سراب کے معنید ہے یہ دھوکہ ہے یہاں ہمیشگی کسی کو نہیں ہے لہذا اسی طرح دنیا کی نابائداری کے اندر بھی یہی بات مرزا شوک نے بیان کی ہے اس کا پہلا شیر سماعت فرمائیں جائے عبرت سرائے فانی ہے مورد مرگ ناگہانی ہے مورد اچانک موت آنے والی جگہ ناگہانی اچانک مورد وارد ہونے والی جگہ تو مرزا شوک اس شیر کے اندر فرماتے ہیں کہ دنیا یہ فنا ہونے والی جگہ ہے یہ عبرت کی جگہ ہے یہ اچانک موت آنے کی جگہ ہے یہاں پر کسی بھی شخص کو یا کسی بھی چیز کو پائیداری نہیں ہے یہاں ہمیشہ کی اس دنیا کے اندر کسی کو نہیں ہے بلکہ جو بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کو ایک نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے یہی اس شیر کے اندر بیان کیا گیا دوسرا شیر مسنوی کا اونچے اونچے مکان تھے جن کے آج وہ تنگ گور میں پڑے ہیں محبوب اپنے عاشق سے نصیت کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اونچے اونچے مکانوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جو کشادہ مکانوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں آلہ شان عمارتوں کے اندر رہنے والے ہیں جو تھے وہ آج نہیں ہیں وہ آج ایک تنگ قبر میں پڑے ہوئے ہیں انہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تیسرا شیر کل جو شگوفہ و گل تھے آج دیکھا تو خار بالکل تھے اس شیر کے اندر فرماتے ہیں کل جہاں پر فول اور کلیاں اپنا جلوہ دکھا رہے تھے وہاں پر آج اسی جگہ پر ایک ویران جگہ نظر آ رہی ہے اور نظر اگر ہم دڑاتے ہیں تو وہاں پر صرف کانٹے ہی کانٹے آج نظر آ رہے ہیں حالات یکسر ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں حالات ہمیشہ دنیا کے اندر ایک جیسے نہیں رہتے ہیں کبھی اچھائی کبھی برائی کبھی دنیا کی پائدت کبھی دنیا کا آنا اور دنیا سے چلا جانا یہ دستور ہے دنیا کا چوتھا شیر نواب مرزا شوک کی مسنوی کا جس چمن میں تھا بلبلوں کا حجوم آج اس جا ہے آشیانہ بوم بوم کے معنی آتے ہیں اللو کے میں نے لکھا ہے بوم کے معنی آشیانہ کے معنی لکھا ہے میں نے گھونسلا آشیانہ کا معنی میں نے لکھا ہے گھونسلا خار ہاں تو حجوم جھمگٹا کہتے ہیں جس چمن میں بڑی تعداد میں بلبل چہکتے تھے یعنی مراد ہے دنیا اس دنیا کے اندر بلبل چہکتے تھے وہاں آج اللو رہ رہے ہیں وہاں پر آج اللو نے گھونسلا بنا رکھا ہے لہذا دنیا کے اندر کسی کو پائیداری نہیں ہے آگے شیر سماعت فرمائیے نوام ارزا شوق کی مسنوی کا بات کل کی ہے جو بات کل کی ہے نوجوان تھے جو صاحب نوب نشان تھے جو کہتے ہیں کل ہی کی بات جو جو جوان دکھائی دے رہے شباب کے اندر تھے شان و شوقت والے تھے آن بان والے تھے آج وہ صاحب نوبت نشان والے تھے آج دنیا کے اندر وہ نہیں ہیں آج خود ہیں نہ مقام باقی نام کو بھی نہیں نشان باقی آج صاحب نوبت و نشان والے لوگ شان و شوقت والے لوگ آج دنیا کے اندر نہیں ہیں اور نہیں ان کے مکان ہیں جن مکانوں کے اندر وہ رہ رہے تھے اور نہیں آج ان کا نام نشان نام لیوہ کوئی ہے یعنی دنیا ایک ناپائدار جگہ ہے فنہ ہونے والی جگہ ہے آخری شیر مسنوی کا غیرت ہور مہجبی نہ رہے ہے مکان گر تو وہ مکی نہ رہے یعنی دنیا ایک ایسی ناپائدار جگہ ہے کل جو دنیا کے اندر ہور کے ماند پیشانی چمک چاند کی ماند پیشانی چمک چمکنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود تھے ہور بھی ان پر رشک کاتی تھی اور چاند جیسا چہرہ ماتھا رکھنے والے لوگ اس دنیا کے اندر موجود تھے ہے مکا گر تو وہ مکی نہ رہے آج صرف اور صرف دنیا کے اندر وہ مکان باقی ہیں ان کے رہنے کی جگہ باقی ہے لیکن مکان کے اندر رہنے والے لوگ باقی نہیں ہیں وہ مہجبین والے لوگ خور جیسا چہرہ رکھنے والے لوگ اور چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں لہذا آج یہ دنیا ناپائدار ہے یہاں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ محبوب اپنے عاشق کو نصیت کرتے تھے اس مسنوی کے اندر مرزا شوک